دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ کل میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دوں گا جس میں میں آپ لوگوں کو سپٹ بائی سپٹ یو پی ایس آئی کا جو رون نورملائیسن ہونا ہے اس میں کس سپٹ کے کتنے گشن بھٹیں گے کس سپٹ کے کتنے گشن بڑھیں گے تو اسی کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں یو آر کی ایک آپ لوگوں کو فلال کے دور میں دوستو کٹ آف میں بتایا دیتا ہوں یدی آپ لوگوں کے اتنے کشن ہیں ایک سو آٹھ کی سمتنگ میں بالکل صحیح ہیں تو آپ لوگ نیکسٹ اسٹیس کے دوستو دعویدار بن سکتے ہیں بس آپ لوگوں کی سپٹ جو ہے وہ ہارڈ مانی جائے اور نورملائیسن میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے تو آپ لوگوں کو دوستو یہاں اس میں سیلیکٹ ہونے سے کوئی نہیں رکھ پائے گا چلیے سب سے پہلے ہم سپٹ بائی سپٹ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ جو ایکزام چلا تھا بارہے نومیمبر سے لے کر دو دسمبر کے بیچ یہ ایکزام یو پی ایس آئی کا پچان میں سو چوتیس فوسٹ کے لیے کرائے گیا جس میں ایک سو ساٹھ سوال آئے دو گھنٹے کا آپ لوگوں کو سمیں دیا گیا چار سو انک کا جو پیپر ہے یہ پوری طریقے سے دوستو نردھاریت رہا کوئی نیگٹیب مارکنگ اس میں نہیں تھی ٹھیک ہے ہندی میت ریجننگ جی کے اور مولوی دھی ٹھیک ہے ان سبھی سے دوستو کوشن آپ لوگوں سے پوچھے گئے تھے اب چلی میں سپٹ بائی سپٹ بات کرتا ہوں سب سے پہلے میں بارہے نومیمبر کی تینوں سپٹ کے بارے میں بات کروں گا بارہ نومیمبر کی جو پہلی سپٹ ہوگی اسے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اور اس کے زو مال کے چلیے دس پلس کوشن بڑھنے والے ہیں دس پلس کوشن کیونکہ اس سپٹ میں زو بھی لوگ بیٹھے تھے ان کو ایگزام کے بارے میں ایگزام کے پوائنٹ آف یو کے بارے میں بلکل بھی پتا نہیں تھا کیا ایگزام کیسا آئے گا کیونکہ اس سپٹ کے بعد میں سبھی لوگوں کو ایگزام کا موڈ پتا چل گیا تھا کہ بھئی ایگزام کس پرکار سے ہے اور کیسا آ رہا ہے تو بارہ نومیمبر کی جو سپٹ ہے اس میں آپ لوگوں کے دس پلس جو آپ لوگوں کے پھلال میں ورطمان میں ایک سو پانچ بیٹھ رہے ہیں تو اس میں آپ لوگ ہمارے حساب سے کیونکہ ہم اپنے حساب سے آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں دس کوشن اور بڑھا لیں گے تو لگ بگ ایک سو پندرہ کے سمتھنگ میں آپ کے کوشن ہونے والے ہیں یہ پہلی سپٹ کا ٹاٹا تھا دوستو یہ جو کٹ اپ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ خود ہمارے مطلب جو ریکارڈ کو کھنگالنے کے بعد میں دوستو یہ بنائی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ کسی کی بہاوناوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے یا پھر کسی کو اس ویڈیو سے کوئی آپتی ہوتی ہے وہ بالکل بھی آپتی نہ کرے ٹھیک ہے بھئیان تو یہ ایک آنکلن ہے ماتر یہ ایک حقیقت نہیں ہے حقیقت کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن لمزم میں اسی کے میں گھومنے والا ہے حقیقت بھی تو بارہ نومبر جو پہلی سپٹ ہے سب سے زیادہ فائدہ اگر کسی کو ہوگا تو اسی کو ہوگا پہلی سپٹ اس میں بڑھ جائیں گے دس پلس کشن آپ لوگ کے ٹھیک ہے بارہ نومبر کی سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کے تین سے زیادہ سوال جو ہے دوستو بڑھنے والے ہیں اس سپٹ میں گھٹیں گے نہیں بارہ نومبر کی کسی بھی سپٹ میں کوئی بھی کشن نہیں گھٹے گا ٹھیک ہے بارہ نومبر کی تیسری سپٹ کے بارے میں بات کریں تو یہاں پر بھی تین سے زیادہ سوال آپ لوگ کے بڑھنے والے ہیں تو یہ بارہ نومبر کا ڈیٹا تھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس میں اور بھی فالت ہو جائے ٹھیک ہے لیکن بارہ نومبر کا یہی آنک لن تھا اب بات کریں تیرہ نومبر کی کہ تیرہ نومبر کی سپٹ میں کیا ہونے والا ہے اب بارہ تاریخ ہو گئی بھئی تیرہ نومبر آ گیا تو اس سپٹ میں پہلی سپٹ میں مان کے چلیے دو کے سمتنگ میں کشن بڑھ سکتے ہیں وہیں سیکنڈ سپٹ میں بات کریں تیرہ نومبر کی تو اس میں آپ لوگ کے تین کے سمتنگ میں سوال بڑھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر تھرڈ سپٹ کی بات کریں تو دو پلے سوال اس میں بھی آپ لوگ کے بڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے رو کشن بیٹھ رہے ہیں اس میں آپ لوگ اتنے اور ایڈ کر سکتے ہیں یدی تیرہ نومبر کی سپٹ میں آپ لوگ بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے چلیے چودہ نومبر کی ہم بات کرتے ہیں چودہ نومبر یہاں سے گھٹو تری بھی شروع ہو جائے گی اب ٹھیک ہے کیونکہ ایگزام کو ہوئے دو دن ہو چکے ہیں کیونکہ بارہ نومبر تیرہ نومبر چلا گیا یہ چودہ نومبر کی بات ہے یدی اس میں فرسٹ سپٹ کی بات کریں تو اس میں لگوگ آپ لوگ کے پانچ گشن تک مائنس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے وہیں سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو اس میں چار پلس سوال آپ لوگ کے بڑھ جائیں گے اور تھرڈ سپٹ کی بات کریں تو تھرڈ سپٹ میں آپ لوگ کے بھئی دو سے زیادہ سوال جو ہے وہ بڑھنے کی پوری پوری سمبھاو نہ رہے گی یہ چودہ نومبر کا ڈیٹا تھا اب بات کریں ہم پندرہ نومبر کی پندرہ نومبر میں کیا کیا ہو سکتا ہے پندرہ نومبر پھرسٹ سپٹ دو سے زیادہ سوال بڑھنے کے پورے آثار ہیں سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو مائنس ہو سکتے ہیں تین سوال تھرڈ سپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کے دو سے زیادہ سوال بڑھ سکتے ہیں یہ دوستو ایک ڈاٹا ہے کیلکولیجن کرنے کے بعد میں یہ بنایا گیا ہے کسی کی بھاوناوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہم نے نہیں بنایا ہے اب بات کریں چودہ تاریخ ہوگی بھئی پندرہ تاریخ کی بات کر لیتے ہیں پندرہ نومبر میں کیا ہو سکتا ہے پندرہ نومبر پہلی سپٹ دو سے زیادہ سوال بڑھ جائیں گے اس میں آپ لوگ کے سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ لوگ کے تین کشن یا اس سے زیادہ وائنس ہو سکتے ہیں اور تھرڈ سپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کے تین سے زیادہ سوال بڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے بھئی تین سے زیادہ میں پانچ بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی ہو سکتے ہیں تین سے زیادہ کم سے کم یہ پندرہ نومبر کا ڈٹا ہو گیا اب سولے تاریخ میں آ جائے دیکھیں سولے نومبر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے دوستوں کے پاس میں بھی سید کریے گا جو بھی یوپی ایسا ایگزام میں پیٹھے ہیں سولے نومبر فرسٹ ریسپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کے چار سے زیادہ سوال بڑھنے والے ہیں سیکنڈ ریسپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کے تین سوال مائنس ہو جائیں گے اور تھرڈ ریسپٹ کی بات کریں تو کم سے کم آپ لوگوں کے چار سوال کے سمتنگ میں مائنس ہوں گے یہ مائنس کیوں ہوتے جا رہے ہیں پیچھے جیسے جیسے اگزام پیچھے جاتا جا رہا ہے ویسے بیسے ہی دوستو آپ لوگوں کو پتا ہوگا بھی اگزام میں کچھ کشن بڑھتے بھی ہیں کچھ گھٹتے بھی ہیں اب میں آپ لوگوں کو سب ہی کو بتا دوں کہ بڑھ رہے ہیں آپ کے جب بڑھ نہیں رہے ہیں آپ لوگوں کے جو کشنیں وہ گھٹ رہے ہیں تو بلکل اس میں کوئی بھی برا نامہ نہیں ٹھیک ہے ریل جو ہوگا وہ تو آئے گا ہی آئے گا لیکن اس میں بھی آپ لوگ دیکھ لیجیے گا اس سے جب آپ لوگ ملائی گئے آپ کا ریجلٹ آئے گا تو اس میں بلکل آپ لوگوں کو ملان کرنے کے لئے مل سکتا ہے یہ سولے کا ہوگی اب ستر تاریخ کی بات کریں گے ستر نومبر یہ پہلے فیز کا آخری دن تھا ستر نومبر اس میں فرسٹ سپٹ میں آپ لوگوں کے دو سے زیادہ سوال بڑھنے کے آثار ہیں سیکنڈ سپٹ میں تین پلس کشن بڑھنے کے آثار ہیں اور تھرڈ سپٹ میں تھوڑی سی ہارڈ تھی تو پانچ سے زیادہ سوال بڑھنے کے پورے پورے آثار رہیں گے ستر نومبر ہارڈ سپٹوں میں سے ایک تھا تو اس لئے یہاں پر بڑھنے کے پورے پورے آثار ہیں وہیں بات کریں اس کے بعد میں بیس نومبر کے بارے میں کہ بیس نومبر میں کیا ہوگا دیکھیں بیس نومبر فرسٹ سپٹ یہاں پر آپ لوگوں کے تین سے زیادہ سوال بڑھیں گے سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو دو کشن تک ڈکریز ہو سکتے ہیں مائنس ہو سکتے ہیں اور تھرڈ سپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کے تین پلس کشن یہاں پر آپ لوگوں کو نورم لیسن میں بڑھے ہوئے جرور مل جائیں گے تو یہ دو ملہ بیس نومبر کا ڈاٹا ہو گیا اب بات کریں ہم اکیس نومبر کے ڈاٹا کی کہ اکیس نومبر کا ڈاٹا کیا کہتا ہے اکیس نومبر فرسٹ سپٹ یہاں پر آپ لوگ کے تین سے زیادہ یا پھر تین کشن تک مائنس ہو سکتے ہیں سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کے پانچ سوال تک جو ہے پلس ہو سکتے ہیں اور تھرڈ سپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کے دو پلس کشن پلس ہو سکتے ہیں یہ اکیس نومبر کا ڈاٹا تھا اب بات کریں دوستو ہم بائیس نومبر کی کہ بائیس نومبر کا ڈاٹا کیا کہتا ہے بائیس نومبر فرسٹ سیپٹ تین کوشن تک مائنس ہو سکتے ہیں سیکنڈ سیپٹ پانچ پلس سوال بڑھ سکتے ہیں بائیس نومبر اور تھرڈ سیپٹ دو کوشن یا اس سے زیادہ مائنس ہو سکتے ہیں یہ بائیس نومبر کا ڈاٹا ہے اب تیس نومبر کی ڈاٹا پر آ جائیے کہ تیس نومبر کا ڈاٹا کیا ہے فرسٹ سیپٹ کی بات کریں تو دو سے زیادہ سوال بڑھ سکتے ہیں سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو دو سے زیادہ سوال بڑھ سکتے ہیں اور اگر تھرڈ سپٹ کی بات کریں تو لگ بگ تین سے زیادہ سوال اس میں بڑھ سکتے ہیں تیس نومبر کی پڑھتے ایک سپٹ میں بڑھنے کے زیادہ چانس رہیں گے چوویس نومبر کی سپٹوں کو دیکھ لیجئے چوویس نومبر یہاں پیپر لیکیج تھوڑی سی ماترہ میں ہوئی تھی ٹھیک ہے فرسٹ سپٹ کے دو کشن مائنس ہو سکتے ہیں سیکنڈ سپٹ کے تین کشن مائنس ہو سکتے ہیں اور تھرڈ سپٹ کے آٹھ سوال تک مائنس ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پیپر کی لیکیج کے بارے میں دوستو جو اپ ہوائے ہیں اور اچھا ہے اسکور بچوں نے یہاں پر بنایا ہے تو اس لیے یہ جو سپٹ ہیں چوویس تاریکین میں آپ لوگوں کو ڈکریزن دیکھنے کے لیے ملے گا اب پچیس نومبر کی بات کریں تو پچیس نومبر فرسٹ سپٹ جو ہے اس میں دو سے زیادہ سوال بڑھ جائیں گے سیکنڈ سپٹ میں مائنس تین ہو جائیں گے آپ لوگوں کے یعنی تین کشن تک مائنس ہو سکتے ہیں اور تھرڈ سپٹ میں بھی تین سوال تک آپ لوگوں کے مائنس ہو سکتے ہیں کیونکہ اب ایکزام آخری اور جو ہے مڑ گیا ہے تو یہ پچیس نومبر تک یہاں پر بتا دیا اس کے بعد میں ایکزام شروع ہوئے ستائیس نومبر سے تو ستائیس نومبر فرسٹ سپٹ پانچ سوال سے زیادہ سوال مائنس ہو جائیں گے سیکنڈ سپٹ میں بھی پانچ سے زیادہ سوال جو ہے وہ مائنس ہونے والے ہیں اور تھرڈ سپٹ میں آپ لوگوں کے تین سوال تک مائنس ہونے والے ہیں ٹھیک ہے بھئی ہے یہ ستائیس نومبر کا ڈٹا تھا اٹھائیس نومبر پر آ جائیے اٹھائیس نومبر یہاں پر فرسٹ سپٹ میں آپ لوگوں کے دو سوال تک مائنس ہو جائیں گے سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگوں کے تین یا اس سے زیادہ سوال بڑھنے کے پورے چاند سے اور تھرڈ سپٹ کی بات کریں تو پانچ سے زیادہ سوال مائنس ہونے والے ہیں 28 نومبر میں ٹھیک ہے اب آجائے 29 نومبر کی بات کریں تو 29 نومبر ٹھیک ہے یہاں پر فرسٹ سپٹ کی بات کریں تو اس میں آپ لوگ کے تین سوال بڑھنے کے پورے چانس ہیں سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو دو سوال ڈیکریز ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ سوال تھرڈ سپٹ کی بات کریں تو یہاں پر آپ لوگ کے چھے سے زیادہ سوال مائنس ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہیں کسی سپٹ میں گھٹ رہے ہیں کسی سپٹ میں بڑھ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا کسی میں گھٹیں گے کسی میں بڑھیں گے ٹھیک کبھی سبھی آپ لوگ سوچنے لگے کہ ہمارے سبھی کے سوال بڑھیں گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے چلی 29 کا ہو گیا اب 30 پر آ جائیے 30 نومبر کی بات کریں کیونکہ 30 نومبر کا ہی مہینہ تھا اور نومبر کا مہینہ 30 کا ہی ہوتا ہے فرسٹ سپٹ 3 کشن تک مائینہ سیس سے زیادہ ہو سکتے ہیں سیکنڈ سپٹ کی بات کریں تو چار سے زیادہ سوال پلس ہو سکتے ہیں اور تھرڈ سپٹ کی بات کریں سمبھاونا بتا رہا ہوں تو تین سے زیادہ سوال آپ لوگ کے مائینہ سیس میں ہو سکتے ہیں جو 30 نومبر کا ڈاٹا تھا اب آجائیے 1 دسمبر کیونکہ 2 دسمبر تک ایک جام چلا تھا 1 دسمبر فرسٹ سپٹ تو فرسٹ سپٹ میں آپ لوگ کے دو سے زیادہ سوال بڑھ سکتے ہیں سیکنڈ سپٹ میں آپ لوگ کے تین سے زیادہ سوال بڑھ سکتے ہیں اور تھرڈ سپٹ میں آپ لوگ کے چھے سے زیادہ سوال جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں چھے پلس سوال جو ہے اس میں آپ لوگ کے بڑھ سکتے ہیں 1 دسمبر کی جو لاسٹ والی سپٹ تھی یہ تھوڑی ہارڈ تھی اب آجائیے آپ دو دسمبر دو دسمبر ٹھیک ہے تو دو دسمبر فرسٹ سپٹ پر آجائیے فرسٹ سپٹ دو دسمبر اس میں آپ لوگ کے دس سوال تک مائنس ہو سکتے ہیں سیکنڈ سپٹ تین سوال تک بڑھ سکتے ہیں اور تھرڈ سپٹ اس میں آپ لوگ کے پانس سے زیادہ سوال مائنس ہو جائیں گے تو یہ ایک ڈاٹا ہے جو کچھ دانکاری دوستو اکترت کی گئی ہے اس کے مادیم سے آپ لوگ کو یہ چیز بتائی گئی ہے ٹھیک ہے یہ میں نہیں کہوں گا بھی سو پرسنٹ یہ ریل ہے یہ آن لی آن ایک آنکلن ہے کوئی سپٹ ہارڈ ہے کوئی سپٹ نارمل ہے ٹھیک ہے بھئیہ تو رینگ آئے کیوں آپ لوگ انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں سے بھی ڈاٹا جو ہے اس کی جو مدد ہے یہاں پر لی گئی ہے ٹھیک ہے بھئیہ تو یہ ایک آنکلن تھا آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے میں نے ٹھیک ہے چلئے ویڈیو کو لائک کریے گا یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریے گا جدی آپ لوگ اس سے سنتوست ہیں تو تھنک یو بھائی